جو مسجد کا کورا ہے نا ظاہر ہے نکلے گا نا کورا ریت ہوگی مٹی ہوگی کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کورا ہے اس کورے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کورا آتا ہے کہ مسجد کے کورے کا بھی عدب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کورا ہے اس لئے حضرت عدب کیا کرو عدب کیا کرو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قریبی میں اس لئے جب کبھی اللہ جللہ شاہد ہو کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے تو وہ کیونکہ ملک ندین تھا یہ اللہ کا دربار ہے اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاتھی لے کر مارنے نہیں آتا لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پوٹھی ڈال دیتا ہے اس لئے ہمیشہ حضرت اس کا عدب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے اس لئے حضرت اس گھر سے پیار کرو اس گھر کی خدمت کرو اس گھر کو سجاؤ اس گھر کو سوارو جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے آج چودریوں کی مجلسوں کی بھی رونکیں قائم ہیں لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نام آیا مال میں نیکیاں لکھی جائیں گے یہ ایسا سوڑنگ گھر ہے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سانوت جو ملے اے تو ہی ملے سانوت جو ملے اے تو ہی ملے ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عشمانِ غنی کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت شیدن علی المرتضاء کو جو ملا مسجد سے ملا ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونکیں بھاگ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا ہم نے یہاں نہ چھوڑ دیا اس لئے یہاں آؤ بھی اور اس کا عدب بھی کرور اس کا احترام بھی کرور یہ بہت بڑی جگہ ہے جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا اللہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ مولانا رون علیہ الرحمہ مسلمی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا اللہ نے بڑا مال دیا وقت نزاہ آ گیا ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں مال میں نے کم آیا ہے یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی صحبت تھی مشورہ کیا انہوں نے کرتے کیا ہیں انہوں نے دو وسیطیں لکھی پہلی وسیط لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وسیط کو تب پڑا جائے جب سارے لوگ میرا جنادہ پڑنے کے لیے اکٹھے ہو جائے ایک اور وسیط لکھی اسے شاپر میں ڈالا لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وسیط کو تب پڑا جائے چودری تھا میں تو اکثر حباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کئی نہیں پڑا شاید آپ نے پڑا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنادے میں زیادہ سواب ہے غریب کے نہیں ہوتا غریب کے جنادے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت پاس سے بھی گدرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے غریب کے جنادے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا اور اگر جنادہ ہو کسی امیر آدمی کا ہمیں اطلاع کسی بھی را سلا سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت پہلے جنادے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے اب جنادے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پاہ جی تیان رکھیو میمی آیا جی تیجے کالوں کو میرا مار گیا تھے تسی بھی آنا ہے حجیب رنگ لگ گیا آدھا دا گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا لوگ حضرت وڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں لوگ جنادہ پڑھنے کے لیے آگئے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابباجی اور انہیں دو وسیطہ کیتی ہیں پہلی وسیط پر انہوں نے لکھا ہے اس وسیط کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اب سارے لوگ آ گئے ہیں کتاریں بن گئی ہیں صفیں بن گئی ہیں تو آپ یہ وسیط پڑھیں یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں سن سات سو ہجری میں مسنی شریف آپ نے تصنیف کی اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وسیط کو پڑھا نا علامہ صاحب نے بابا علی لکھتے کیا ہیں جو لوگ بھی میرا جنادہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے انہوں نے کہا جنازہ فردے کفایہ جندہ باب بھی پڑھ لیں گے سب کا ہو گیا چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لے گے یہاں نگت پیسے مل رہے ہیں ایک نکلا دوسرا نکلا تیسرا نکلا یہاں تک کہ مولانا روم لکھ فرماتے ہیں یہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اب رہ گئے اسرہ مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے بابا جی کے بیٹے انہیں سوچا لے بھائی وہ پیسے دے ساتھ دینے اے لے لوگ چلیں چلو ان ابا جی نے وسیعت کار چھڑی یہ خیر ہوتے تھے ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا ایک بیٹا دوجہ بیٹا تیجہ بیٹا چوتھا بیٹا چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے اب رہ گئے مہے بابا جی اور مولوی صاحب پھر مجھے یہاں میاں محمد بق صاحب یاد آئے آپ کیا فرماتے ہیں جاندی واری کے اڑھ رونام بڑے ہیں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے رونا ہے ہنجی جیدر جی میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے اتنا اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے صرف کھے پاک ہے کہ ترد دے یہ دل سیٹ لیکن کریں ڈیوٹی ہیں لگی ہیں نمہانی پڑتی میں نیا نیا گیا نا جب بابڑا کلوں گا امیر آدمی لینڈ کروزر پرادو جناب سجیے خبے میری بھی تھوڑی فرقی بھون گئی بڑی محبت ملی جناب اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وسیعت کر گئی کہ غسل جڑا نافس آپ دین گیا میں بھی نیا نیا تھا ایک بہت بڑا حضرت سیالکورٹ کا نام ہے غسل دینے کے لئے اسی طرح سردیاں تھی بابا لیٹا ہے چار پائی پر اس کا بیٹا کھڑا تھا تو بابے نے سویٹر پہن رکھا تھا سویٹر نہیں کوئی مارا سویٹر نہیں حضرت برینڈ کا سویٹر کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا میں نے کہا گال باز سنوئے جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے جس کی قیمت اس وقت تو یہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہے یہ بابے کی کمائی کا ہے یہ تُنہیں ہاتھ پہ راڑو باندھ رکھی ہے یہ بابے کی کمائی کی ہے یہ تیرے پاس لینڈ کروزر ہے یہ بابے کی کمائی کی ہے اور یہ وہ بابا ہے جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے یہ جیسا بھی ہے تیرے لئے ولی ہے ذمہ داری میری ہے جو تُو کہیں کہ میں بابے دا سویٹر اہنی تن اللہ کے دننامہ کے بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی تو سویٹر تُو رکھ لیں بابے دا سویٹر ہے اہدہ سب کے تنیے موجہ نے پایا کر یہ مسجد میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا تھا نانا حضرت مردے دیئے شایبانی پائی دیئے میں ظالبہ لوکہ نے مردہ تیرہتے ہیں بھائے یار کی کرنڈے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شایبانی دیئے جنان لئی تو پا یہ میاں صاحب نے اہمین ہی لکھے حضرت آپ نے بڑا مشادہ کیا تھا زمان دیکھا جنان لئی تو باپ کمائی خیر حضرت چینچی میرے ہاتھ میں تھی میں نے سوٹر کاٹ دیا نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے مجھے برینڈ یاد ہے کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاو وائٹ کلر کی شوار کمیز تھی بابے میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساری ہم ہو جائے دیں گے اب بابیدی شلوار کمیز میں لانا ہوں رکھ لائے یار کدھی کدھی تبرک سمجھ کے بائیں یہ میرے والد دی اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں اے او اب بائی جزے مونڈے تھے بہے کے تسی ٹرنا سکھیا سی اے او بائی جزی انگری پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی اے او بائیڑا کدھی تاں مری کھڑ دا ہی کدھی نران کھڑ دا ہی کدھی کاغان کھڑ دا ہی کدھی انگلینڈ لے کے گیا کدھی سڈنی لے کے گیا میں دسنا میں غسل دوں تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا کچھ بھی نہیں حضرت یہ اسی طرح ہے اگر اس سے پیار کرو گے وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے اسی طرح سارے کھڑے ہو گے رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی سارے لوگ پیسے رہن کرو دے چار ملانگ پہ لنگن فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا لیکن اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں مدہ زائیہ نہیں کرانگا مبدلہ دام گا اور کیونکہ وہاں تو حضرت طول ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَاكُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَ جنہیں نیکی آباد گئی ہیں اور جنہیں زندگی دل پسند ہوئے گی اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ ایک نیکی کو بھی زائیہ نہیں ہونے دیتے ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو زائیہ کرتے ہیں کہ الْأَمَانْ وَالْحَفِيظَ بابے اور عیسان تین نال مریسان بکھیا جناسگاہ چلو کھلو تین جانے ہی ہے نا کہ پانچ منٹ لیٹ ہو جانگے فرید ہی نے کیے آو چلیے آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب دنیا جناب کھڑی ہے ادھر وہ بابے مولوی اور انہوں پوچھا لگے مولوی جی وہ کمتے ہیں جنازہ دا معاملہ آئے تے چھتی کرو جنازہ کیوں نہیں پڑھنڈے مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وسیعت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے اب آپ بتائیں آپ کا کیا مہمہ پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہیں بابا جی کہہ رہا ہے جو میرے مقدر میں ہیں کون روک سکتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تہاشا بار مشادہ کیا آپ فرماتے ہیں